ان ڈراموں کو لے کر ایک بات ضرور ہے کہ یہ سارے کے سارے ڈرامیں انٹرسٹنگ اور اچھے بجٹ کے لگ رہے ہیں ان ڈراموں کو لے کر میرے کچھ انپاپولر اپینینز بھی ہیں کچھ ڈر ہیں میرے ان ڈراموں کو لے کر جو کہ میں آج آپ کو ان ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں تاکہ آپ کو مزید رستہ کی اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں اس لیس میں چھٹے نمبر پر آتا ہے ڈراما سیریل ارادہ ارادہ جیو ٹی وی کا ڈرام ہے اور اس کی سٹاک آس میں ہمیں افان وحید سبور علی مدیہ امام اور کئی سپورٹنگ ایکٹرز دیکھنے کو ملیں گے اس نامے کو رخصانہ نگار نے لکھا ہے اور اسے سید رمیش ریزوی نے ڈیریک کیا ہے اگر آپ جا کر اس کے ٹیزلز پہ جو کمنٹس آئیں ان کو جا کر پڑھیں تو آپ کو بہت زیادہ کلارٹی مل جائے گی کہ یہ ڈراما کس طرح ہے ہر بندہ اسے یا تو کریٹی سائز کر رہے ہیں یا پھر جو فین بیس ہے افان کی مدیہ یا پھر سبور کی وہ اپنے سٹار کو دیکھنے کے لیے اس کا ویڈ کر رہے ہیں ادروائے سٹوری کا تو سب کو پتہ ہے کہ بہت ہی ٹپیکل ہے اور کئی ڈراموں کا یہ امیلگمیشن ہے اب ارادہ کو لے کر سب سے بڑا ڈر یہی ہے سب سے بڑی کنفیوئین یہی ہے کہ یہ ڈراما ایٹ پی ایم کا ہونے والا ہے یا پھر ہمیں نائن پی ایم کے سلوٹ پر دیکھنے کو ملے گا میرے جو فرینڈز ہیں جو ڈراماز کے ریلیٹڈ مجھ سے بات کرتے ہیں ایون کے وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہیں کہ یہ ڈراما کچھ کہتے ہیں گھاٹا کو ریپلیس کرے گا اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ ڈراما میں ایٹ پی ایم کے سلوٹ پر دیکھنے کو ملے گا اب یہ کنفرم ہے کہ یہ ڈراما جو ہے وہ ایب کے بعد ہی سٹارٹ ہوگا کیونکہ ابھی خمار کو انہوں نے تین دن دے دی ہیں اور گھاٹا کل پر سو ختم ہو گیا ہے تو ابھی تک یہ اگر گھاٹے کی جگہ آنا ہوتا تو یہ آ چکا ہوتا لیکن یہ کنفرم ہے کہ یہ ڈراما مجھے لگ رہا ہے کہ ایٹ پی ایم کے سلوٹ پر آئے گا اور یہ ڈراما ہمیں ایٹ کے بعد ہی دیکھنے کو ملے گا تو باقی اس کے ٹیزرز کی بات کریں تو اچھے بجٹ پر شوٹ کیا گیا ہے سٹوری یار آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے بہت دفعہ یہ دیکھ چکے ہیں اب آپ اگر کہیں کہ ایسی سٹوریز ہوتی ہیں تو آپ جینٹلمنز سے کمپیر کر لیں آپ کو سمجھا جائے گی کہ میں کس طرح کی سٹوریز کی بات کر رہا ہوں تو یہ ڈراما ایٹ کے بعد چھوڑنے جا رہا ہے ڈراما کی سٹوری وہی ٹپیکل لگ رہی ہے اگر آپ کو اس طرح کی ڈراما پسند ہے تو آپ ضرور دیکھے گا یا آپ ان تینوں میں سے کسی کے فین ہے تو اس کے بعد اس لئے اس میں پانچھے نوبر پڑاتے ہیں ڈراما سیل پسے دیوار پسے دیوار کے بارے میں مجھے پہلے سے پتا تھا اور ایون کے آپ کو بھی اگر آپ نے میری پسے دیوار والی ویڈیوز دیکھی تو کہ یہ ڈراما عورتوں کے ساتھ جو جیل میں نائنصافی ہوتی ہے یا ہمارے جوڈیشل سسٹم کی خامیوں کی وجہ سے وہ کس طرح جیل میں جاتی ہیں بیسیکلی ڈراما اس بارے میں تھا اور وہی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اب مجھے مطلب یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا تھیم پکڑا ہے اور آپ پہلے ٹیزر میں ہی پہلے رومینس دکھا رہے ہو اور پھر لاسٹ میں کچھ گلمسز دکھا رہے ہو بیسیکلی علی رحمان خان نور زفر کو پسند کرتا ہوگا وہ آگے ارسلان نصیر کو کرتی ہوگی ایک لف ٹائینگل ہے لیکن اس میں نئی چیز یہ ڈالی ہے کہ وہ ان دونوں کو ناجائز طریقے سے جیل میں بچوا دے گا اور وہاں پر ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم زیادی ہوگی تو بیسیکلی ڈراما اس بارے میں ہونے والا ہے اب ڈرامے کا تھیم اچھا ہے لیکن اگر یہ ڈراما ایکزیکیوشن میں مطلب تھوڑا سلو ہوا یا ڈریکشن میں اگر کمی رہ گئی تو پھر یہ ڈراما بور اور ایک فلوپ ڈراما ہو سکتا ہے ادروائز گرین انٹرٹینمنٹ کا ڈراما سٹوری یونیک ہوگی لیکن ہمیشہ ان کے پاس جو مسئلہ آتے ہو یہی ہے کہ ایکزیکیوشن اور ڈرامے کی جو رفتار ہے پیس ہے وہ تھوڑی سلو ہوتی ہے پاکست ڈرامے کی سٹاکاز کی بات کریں تو اس میں میں ارسلان نصیر نورزفر خان علی رحمان خان نیر اجاز اور خالد بھٹ صاحب دیکھنے کو ملیں گے اس سے شگفتہ بھٹی نے لکھا ہے اور اس سے سبھی احمد نے ڈریکٹ کی ہے اور یہ ڈراما ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ کے پرڈکشن تلے بنے ڈرامے کی سٹوری اچھی ہے بس ایکزیکیوشن اگر اچھی ہو اگر ڈرامے کی رفتار تھوڑی اچھی ہو تو ڈراما دیکھنے کا بہت مزہ آئے گا میں اس ڈرامے کا پرسنلی ویٹ کر رہا ہوں اس کے بعد نمبر فور پہ آتا ہے ہم ٹی وی کا ڈراما سیریل جان سے پیارا جونی کچھ نمی سے کتنا اچھا ٹائٹل تھا لیکن انہوں نے بگاڑ کے رکھ دیا جان سے پیارا جونی رکھ کے اب یہ ٹائٹل کو اتنا زیادہ اٹریکٹیو نہیں ہے باقی میں اس ڈرامے سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھ رہا تھا کہ زاہید احمد کا کریکٹر بہت ڈیفرنٹ ہونے والا ہے لیکن ڈراما وہی لف ٹائنگل نکلا اب اس کو کتنے بھی مطلب بہتر طریقے سے کر لیں وہ میں ٹیزر میں نظر آ گیا کہ ڈرامے کے لف ٹائنگل میں کچھ نیاپن نہیں ہے وہی بس آپسین کے کنیکشنز وغیرہ دکھائے جائیں گے ان کے ریلیشنشپ کے اپس این ڈاؤنز دکھائے جائیں گے تو اس ڈرامے کی سٹاک آس میں ہمیں زاہید احمد حرامانی مامیہ جافر اور کئی سپورٹنگ ایکٹرز دیکھنے کو ملیں گے اسے آلیا بخاری نے لکھا ہے اور اسے میر سکندر نے ڈیریکٹ کی ہے اور یہ ڈراما ایم ڈی پرڈکشن کے بینر تلے بن ہے یہ ڈراما نجات کو ریپلیس کرنے والا ہے اس کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ کے اناؤنسمنٹ ہوگی ہے اور لاسٹ اپیسوڈ کے بعد وہ ڈراما جب بھی آتا ہے اس کی لاسٹ اپیسوڈ اب جب بھی آئے گی اس سے اگلے ویک اسی ٹائم سلوٹ پر ہمیں جان سے پیارا جونی سٹارٹ ہوتا نظر آئے گا باقی ایک بات کنفرم ہے کہ یہ ڈراما بہت مشکل چلے گا کیونکہ ڈرامے کی سٹوری میں کچھ نیا پن نہیں ہے باقی اگر کچھ بھی تھوڑا بہت نیا پن ہوا لف ٹائنگل میں تو شاید ڈراما تھوڑا کلک ہو آڈینس کے ساتھ اور کچھ اچھی ٹی ارپی لاسکتا ہے آدھر وائز کچھ زیادہ اوپس سے نہیں ہے اس کے بعد تیسے نمبر پر آتے ڈراما سیرل اس دل کا کیا کریں اس ڈرامے کا نام سرگوشیاں نہیں ہونے والا بلکہ اس کا ٹائٹل ہونے والے اس دل کا کیا کریں اس کی سٹر آگاز میں ہمیں امران عباس، سادیہ خان، مرزا زینبیگ اور نمان کہوٹ دیکھنے کو ملیں گے اسے ایڈیسن ایدریس مسیح نے لکھا ہے اور اسے فہیم برنے نے ڈیریکٹ کیا ہے اب فہیم برنے صاحب کی ڈیریکشن کے اچھی بات ہی ہوتی ہے کہ بڑی یوتفول سے ان کی ڈیریکشن ہوتی ہے کافی کلر فول مطلب وہ چیزوں کو لے کر چلتے ہیں تو وہ ہمیں ڈرامے کے ٹیزرز میں نظر بھی آ رہے ہیں اب اس لف سٹوری میں جو یونیک چیز رکھی گئی ہے وہ یہی ہے کہ امران عباس کو ایک ہیرو دکھایا جائے گا ایک مطلب فلم ایکٹر دکھایا جائے گا اور یہی مطلب ہمیں سادیہ خان کو دکھایا جائے گا تو کچھ اس طرح کس کی کہانی ہونے والی ہے پھر ان کا رومینس اور جو گانے جو ان کے لکس ایک کے بعد دکھائے گئے ہیں جو سینیمیٹوگرافی دکھائے گئے ہیں وہ سب چیز کمال کی لگ رہی ہے اب لگتا ہے کہ یہ درامے کی سٹوری جو ہے وہ مسالوں سے بھری ہوئی یونیک ہونے والی ہے نہ کہ ہمیں وہی روٹین کی لف سٹوری گھر کی دیکھنے کو ملے گی بلکہ ہمیں نئے سیٹ نئے کریکٹر اور کچھ اس طرح کا دیکھنے کو ملے گا باقی اگر یہ لف سٹوری تھوڑی بھی ڈریک ہوئی یا بور ہوئی تو پھر درامہ دیکھنے کا مزہ نہیں آئے گا باقی مجھے اس درامے سے کافی امیدیں ہیں امید کرتے کہ یہ درامہ بہت سا بردست ہوگا اس کے بعد نمبر دو پہ آتا ہے مطلب اس کے بارے میں میں یہی کہہ سکتا ہوں اونچی دکان پھیکے پکوان مطلب اس کی سیٹ تو بڑے ہیں بجٹ تو کافی لگایا گیا ہے ہر ایک چیز پہ دھیان رکھا گیا ہے کاسٹ بڑی ہے لیکن سٹوری ٹپیکل ہے آپ کو یہ جتنے مرضی ٹیزر دکھا لیں جن میں آپ کو مطلب علیہ دا بڑے سیٹ اور یہ چیزیں دکھائی گئی ہوں لیکن جب سٹوری والے ٹیزر آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہی مطلب سوتیلہ بیٹا ماں ظلم کرتی ہے وہ لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا ہے لڑکی کسی اور کے ساتھ ہے وہ اس کی طرفانہ بھی چاہتی ہے تو وہی چیزیں ہیں اس درامے میں کچھ نیا نہیں ہے بس یہ سٹارکاسٹ بڑی ہے برامہ دیکھنے میں کافی گرینڈ لگے گا ادھروائی سٹوری جو ہے وہ کچھ آؤٹ آف دا باکس نہیں ہے تو اس درامے کی سٹارکاسٹ میں ہمیں بیبا بخاری شہریان منور اور ارسلان اسیر اور دھیر سارے سپورٹنگ ایکٹرز دیکھنے کو ملیں گے اسے سنم مہدی زریاب نے لکھا ہے اور اسے کیسی تیری خودگرزی کے ڈیریکٹر احمد بٹی نے ڈیریکٹ کی ہے اور یہ ڈرامہ آئی ڈیم انٹرٹینمنٹ کے پرڈکشن ترے بنے پہلے اس نے سکون کو ریپلیز کرنا تھا لیکن ابھی تک اس کا اویس ٹی آیا ابھی مزید ٹیزز نے آنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ عید کے بعد ابھی تک مطلب جتنے ڈرامہ چل رہے ہیں ان کو کوئی سلوٹ دے رہے ہیں عید کے بعد پراپر اس درامے کو سٹارٹ کریں گے تو ڈرامے کی جو لک ہے جو وائب ہے وہ ٹھیک ہے لیکن سٹوری کے نام پر ہمیں کچھ بہت زیادہ نیان نہیں دیا گیا اس کے بعد نمبر ون پر وہ ڈرامہ آتا ہے جو کہ پورا ایک انٹرٹیننگ پیکیج ہونے والا ہے ہمیں بہت زیادہ حیران کرے گا پاکستانی مرزا پور یا پاکستانی سے منہ بھائی ایم بی بی ایس کہہ سکتے ہو اگر پاکستان میں ویسا کچھ بنتے ہیں اور سٹوری ڈیفرنٹ ہے ہمارے روٹین کے ڈرامہ سے تو میں اسے ایکسپٹ کروں گا چاہے وہ کاپی ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ کالی جینز ہو جو کاپی تھا یا پھر جنٹلمن ہو تو میں کھلے دل سے ایکسپٹ کروں گا اٹلیسٹ ہمیں کچھ ڈیفرنٹ تو دیکھنے کو مل رہے تو اس کا نام ہے جینٹلمن اور اس کی سٹارکاس میں ہمیں وائیو سیر اقبال منا کا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے یومنہ زیدی زرناب کا ادنان صدی کی رحمتی کا اس کے علاوہ سوائے لی برو زاہد احمد احمد علی برٹ خالی دنم ارسوان پیرزادہ اور کئی سپورٹی ایکٹرز دیکھنے کو ملیں گے اسے خلیل صاحب نے لکھا ہے اور اسے ہائیسم حسین نے ڈیریک کی ہے اور یہ ڈامن نیکس لیول انٹرٹینمنٹ کے پرڈکشن طلب بن ہے اب اس کو لے کر میرا ایک ڈر ہے اور ایک نیوز ہے نیوز یہ ہے کہ اس کا جو سیکنڈ ٹیزر ہے وہ میں پانچ اپرل کو شام کو دیکھنے کو ملے گا جس میں میں کسی نئے کریکٹر سے میں بھی یومنہ کے کریکٹر سے انٹروڈیوس کروایا جائے گا اب اس نامے کو لے کر میرا جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے ٹیزر کے ویوز جا کر دیکھیں تو وہ بہت کم ہے ابھی مجھے لگتا ہے کہ دو یا تین سو کے اس کے ویوز آئے ہوں گے رکم ایک منٹ دیکھتا ہوں تو ان دونوں ٹیزر کے جو ویوز ہیں ان کو ملا کر یہ تقریباً ساڑھے چار سو یا چار سو کے ویوز بنتے ہیں صرف جو کہ بہت کم ہیں ہمائیوں یومنہ خلیل صاحب ان کے ڈرامے کے حساب سے ہی بہت کم ہیں تو یہی ڈر ہے کہ ڈرامہ جب آئے گا تو بہت اچھا ہونے کے باوجود اگر گرین کی ریچ جو ہے وہ آڈینس تک نہیں ہے تو جیسے ان کا پہلے کے کئی بڑے ڈرامہ جو ہیں جو کہ بہت اچھے تھے وہ فلوپ ہو گئے تو بس یہی ڈر ہے کہ یہ ڈرامہ یوٹیوب پہ تو چل جائے گا ویوز لے لے گا لیکن ٹی آر پی کے نام پر جو اس کی خواہش ہے نا ہماری کہ یہ ڈرامہ بہت اچھی ٹی آر پی لے کر آئے وہ ادھوری نہ رہ جائے بس اس کو لے کر یہی ڈر ہے کیونکہ گرین ابھی بھی ماسز میں عام آڈینس میں اتنی زیادہ ریچ نہیں رکھتا جتنی اے آر وائی جیو یا پھر ہم کی ہے تو بس اس کو لے کر یہی ڈر ہے تو باقی یہ ڈرامہ اپل میں سٹارٹ ہوگا کنفرم مطلب اسی منت میں اور ہمیں تقریباً اسی منت کے میڈ میں یا اید کے بعد کچھ ہی ہفتوں کے بعد دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ کو اس کا ٹیزر کیسا لگا وہ مجھے ضرور بتائیے گا تو یہ ہیں وہ چھے ڈرامہ جو کہ ہمیں سارے کے سارے کنفرم اید کے بعد دیکھنے کو ملے گے شاید ان میں سے ایک جو ڈرامہ جان سے پیارا جونی وہ ہمیں اس سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے نظر آ سکتا ہے تو آپ ان ڈرامہ میں سے کس ڈرامہ کے لئے ایکسائٹڈ ہے یا آپ کس کا بہت ویٹ کریں ارادہ کا پسے دیوار کا جان سے پیارا جونی کا اس دل کا کیا کریں اس کا رد کا یا پھر جینٹل مین کا آپ کا جس ڈرامہ کو لے کر جو بھی فیڈبیک ہو آپ مجھے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا آئی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس سے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتا ہے لیکھ اسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ